سلمان شہباز حاضر ہوں باپ کے بعد بیٹے کی باری زائد اساسوں کے کیس میں شہباز شریف کے صاحب زادے سلمان شہباز آج نیب میں پیش ہوں گے سلمان شہباز کی ابتدائی دستابعزات تیار گکلہ ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے نیب کے سوال نامے کا انتظار کرنے کا مشورہ ذرائع کے مطابق نیب کے سوال نامے کے مطابق باقائدہ جواب تیار کیا جائے گا سلمان شہباز بغیر پروٹوکول کے ذاتی سیکیورٹی گارڈ کی ایک گاڑی کے ہمراہ نیب آفیس جائیں گے جبکہ ایف بی آر نے ان شہباز شریف کے تمام اساسوں کی تفصیلات نیب کے حوالے کر دی انیس سو ستان میں سے دو ہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کے سپرد شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائداد اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کا ریکارڈ بھی پیش مسلم لگنون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا احتجاجی اجلاس آج تین بجے طلب اجلاس کی سیڑھیوں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت رانا محمد اقبال کریں گے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر دورانی نے مشیر پنجاب کولیس ریفارمز کے اہدے سے استیفہ دے دیا ناصر دورانی آئی جی خیبر پختونخواہ کے اہدے پر بھی رہ چکے ہیں امجد زعوید سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ معاتل زمنی انتخابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو اہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادلے پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن معاتل کر دیا الیکشن کمیشن کے احقامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں مطالعہ حکام سے بزاہت طلب سرکاری افسران نے پابلک سیکٹر کمپنیز سے کروڑوں روپے پر حاصل صاف کیے لاہور نیوز زائد تنخواہ لینے والے افسران کے چشم کشا انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسران نے کروڑوں روپے خلاف قانون حاصل کیے افسران نے تنخواہ کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کی بجائے بابن کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد اضافی وصول کیے پابلک سیکٹر کمپنیز میں زائد تنخواہیں لینے والوں میں پندرہ افسران شامل ساپ پانی کمپنی کے وسیم اجمل نے دو کروڑ تیراسی لاکھ آہد چیما اور ملک علی آمر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد وصول کیے کیپٹن ڈیٹائر اسمان نے ایک آنمے لاکھ خالد شیردل نے ایک تالیس لاکھ مجاہد شیردل نے دو کروڑ روپے لیے ناصر جاوید اکبر ناصر خان جواد احمد قریشی سید طاہر رضا حمدانی شبنم نجف نجم احمد شاہ ڈاکٹر رانہ عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے سانے ہیں موڈل ٹاؤن سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا سمیت ایک سو پندرہ افراد پر فرد جرم آئد سابق آئی جی کا جرم کی صحت ماننے سے انکار سکھیرا کے وقالہ کی جانت سے حاضری مافی کی درخواست عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرا نے فرد جرم پڑھ کر دستخط کر دیئے پی آئی اے کاب مالی بہران سنگین پی آئی اے کو اندن کی فرہمی بند باجبات کی ادم آدائیگی پر پی ایس او نے پی آئی اے کو اندن کی فرہمی بند کی فیول کی فرہمی بند ہونے سے قومی ارلائن کی تین پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی ایس او سے آدائیگیوں کے معاملے پر بات چیت جاری ہے جبکہ قومی ارلائن میں ملاجمین کو تنخواہوں کی آدائیگی میں بھی تاخیر ڈالر کی انچی اڑان روپیہ ہلکان ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر ایک سو چوبیس روپیہ سے ایک سو اٹیس روپیہ بھی عبور کر گیا انٹرو بینک مارکیٹ میں ایک سو چھتیس روپیہ پر بند ہوا ایک روز میں ڈالر کا بارہ روپیہ مہنگائی کا جھٹکا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروک بند ہم سروایف کر سکیں گے حالات پہلے بھی بہت بھورے ہو چکے اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگٹیم اصحر آئے گا ہنڈر پرسنٹ اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کچھ سوچنا پرے گا ہم تو اس فلیکشیشن میں فسے ہوئے ہیں کہ جب مال بنگواتے ہیں تو دام کچھ دیتے ہیں جب بیچنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا کہ یہ تھوڑا سا نیچے آگیا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن بے کابو آٹا دالوں اور سبجیوں کے بعد برائیلر بھی مہنگا مرگی کے گوشت میں دو روز میں انیس روپے کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوشت دو سو تیرہ روپے کلو ہو گیا بناو سنگھار کے ساوان کی قیمت میں بھی اضافہ خواتین پریشان ڈالر نے سونے کے تاجروں کو بھی ہلا دیا سرافہ مارکٹ میں چند گھنٹوں میں سونا دو ہزار روپے ٹی تولہ مہنگا سونے کی قیمت اک سٹھ ہزار روپے سے تجاوز کر گئی سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور اور منڈی بہاہ دین میں غیر قانونی کیمپسز کا کیس اعتصاب عدالت نے کیس میں ملوث وائس چانسلر سمیت چھے ملزمان کا دس روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ملزمان کو انیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نئی حکومت نے سابق دور کی روایت اپنا لی سکولوں کے ترقیاتی بجت میں پچیس عرب روپے کا کٹ لگا دیا گیا سرکاری سکولوں کی سینکنوں سکیموں کو شامل کرنے سے انکار دانش سکولوں کے بجت سے ایک عرب پیپ کے بجت سے دو عرب کا کٹ لگایا گیا پبلک سکول سپورٹ پروگرام سے بھی ایک عرب روپے کا کٹ لگایا گیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان گزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اگلاس وفاقی وزیر بجلی عمر آیوب خان کی بھی شرکت بجلی چوری روپنے کے لیے وزیراعلا ٹاسک فورس پشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریل، کمرشل اور گھلو سارفین کے خلاف ایکشن دیا جائے گا وزیراعلا کہتے ہیں بڑے مغرمچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی وبستگی یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے جائے گا عمران خان ہم آپ کا مقابلہ اور سامنا کریں گے ہم آپ کے انتقام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہمیں جیلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم نے جیل پہلی بار نہیں دیکھنی این اے ایک سو اکتیس میں نون لی کے امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے آپ نے کہا تھا میں رولاؤں گا لیکن آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ساد رفیق نے ملک کے قبانین توڑے ہلکے کے لوگ جان چکے ساد رفیق نے کوئی کام نہیں کیا ساد رفیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملوث ہیں این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اکترخان کا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں مسلم لیگ پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہار چکی چودہ اکتوبر کو جیت بلے ہی کی ہوگی لنڈا بازار میں این اے ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہد خاکانہ اباسی کے اعزاز میں جلسہ سابق وزیراعظم کہتے ہیں پورے ملک کا منفرد ترین حلکہ نواز شریف کا گھر ہے چودہ اکتوبر کو اتنی بڑی فتح دینی ہے کہ پتہ لگے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں این اے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان کی آمیر روڈ پر مقامی مدرسہ میں آمر درجنوں علماء کرام نے غلام مہیدین دیوان کی حمایت کا اعلان کر دیا غلام مہیدین دیوان نے نیو شادباک سکیم نمبر دو میں بھی ڈور ٹو ڈور مہم چلائی مارڈل ٹاؤن کا چہری کے سامنے خاجہ سراؤں کا پولیس کے خلاف اعتجاج پولیس پر بھتتہ لینے اور تشدد کرنے کا الزام خاجہ سراؤں نے اعتجاجن روڈ بلوگ کر دی نارے بازی مظاہرے کے باعث کہچہری کے سامنے ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمبی کا تارے لگی رہی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف اعتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں سبائی وزید سانت و تجارت میاں اسلم اقبال کی گفتگو پیسے دو حفاظتی ٹھیکہ لگواؤ محکمہ شہد کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹھیکے لگانے کے لیے سرعام پیسے لینے لگے بند روڈ پر ویکسینیٹر میں حفاظتی ٹھیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوٹ دیا چیف ایک ایزیکٹیو آفیسر ہیلگ ڈاکٹر سعید اللہ کہتے ہیں پیسے لینے والے اہلکاروں کو شوکوز نوٹس جاری کر رہے ہیں مزید قانونی کارنوائی بھی کی جائے گی ایف بی آر کا اساسے ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف گھیرہ تنگ اساسے ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کو سالانہ پرپومنس آلانس نہ دینے کا فیصلہ مارل کسٹم کلیکٹر نے مراسلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت سوائی وزارہ کا مشابرتی اجلاس عبدالعلم خان کا کہنا ہے پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے لارڈ میر لاہور مبشر جاوید کی زیر صدارت دہلی گیٹ میں پارکنگ پلازا تعمیر کے حوالے سے اجلاس بی جی وال سیٹی اٹھارٹی کامران لاشاری نے بریفنگ دی پارکنگ پلازا کی تعمیر پر ساٹھ سے ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی میر لاہور کارنل ریٹائیڈ مبشر جاوید سے لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی کے وقت کی ملاقات چیرمن لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی نے میر لاہور کو چائنہ میں ہونے والی تین روزہ پاکستان چائنہ بزنس فورم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بری خبر سما روہ سال پوزیشن ہولڈرز بیرون ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کا وزٹ کروایا جاتا رہا شہباز شریف حکومت نے پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کے معلوماتی وزٹ کا آغاز کیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پیپر گارمنٹ گلز مارڈل ہائی سکول باہدت کالونی کا جگہ فراہم کرنے سے انکار سکول میں جگہ نہ ملنے پر طالبات زمین پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور طالبات نے اعتجاز بھی کیا پاکستان چیلڈرن ہارٹ فانڈیشن کی جانب سے فلیٹنز ہاٹیل میں اتیاد جمع کرنے کی تقریب صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کھلاڈیو مصباح الحق سعید اجمل احمد شہزاد مشتاق احمد اور سحیل تنویر کی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں جو قوم جذبہ رکھتی کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا انعقاد وائس چانسلر لاہور کالیج برائے خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا افتتح کیا طالبات کی گہری دلچسپی الہمراہ آرٹس کانسل میں سیٹری آف ڈرینز اینڈ نائٹ میرز کے انوان سے فن میں مصبرین کی نمائش پانچ روزہ نمائش کے پہلے روز آرٹ کے دلدادہ افراد نے مختلف انپاروں کو خوبص رہا پاک فوج کے زیر احتمام دوسرے بین الاقوامی پیسز مقابلے برطانیہ، چین، کوئیت، ملائشیا، شرلنکا سمیت گیارہ ممالک کی تیموں کی شرکت آرمی چیف جینل کمر جعوید بادوا کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت آرمی چیف کہتے ہیں جدید دور میں عالی حربی صلاحیتیں اہمیت کی حامل ہیں اور ڈیسک آن سوپر لیگ کے دوسرے اڈیشن کی تقریب رونمائی ٹارنمنٹ کا آغاز اگلے ہفتے سے شہر کی مختلف براؤنج میں ہوگا کارپریٹ سیکٹر کی سولا ٹی میں شرکت کریں گے